موسیقی اور عمران صاحب نے یہ کہا ہے کہ پرائم میسٹر نے جو قابی سیمیلی بیان دیا وہ دو حوالوں سے جھوٹ پر مبنی ہے یا غلط بیانی پر مبنی ہے ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ سارے حقائق اور شواہد میرے پاس موجود ہیں لیکن عمران خان صاحب کے بقول نوازشریف صاحب ناکام رہے وہ شواہد کورٹ میں پیش کرنے جس سے یہ ثابت ہو کہ منی ٹریل کس طرح جو ہے وہ صحیح تھی یا صحیح ہے اور دوسرا رہاں نے کہا کہ جو پرائم میسٹر نے یہ کہا ہے پارلیمنٹ کے اندر اگر میں اس کو پڑھ دوں کہ جتنی بھی سٹیٹمنٹ جب ججز نے ان سے پوچھا کہ آپ نے پارلیمنٹ میں قطر کا ذکر نہیں کیا تھا اس میں جب پرائم میسٹر کے وکیل سے پوچھا گیا جج نے کہ یہ آپ نے پھر ذکر کیوں نہیں کیا تو وکیل نے یہ کہا کہ وہ صرف ان کی سیاسی سٹیٹمنٹ تھی نمران صاحب کے بقول یہ جھوٹ ہے کیا کہا انہوں نے مزید سن لیتے ہیں ہم کل جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں ہم انشاءاللہ دو موشنز فائل کریں گے ایک پریولیج اور ایک اجرنمنٹ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے یہ دو موشنز پاس کرنے ہیں کہ پرائم میسٹر نے اسیمبلی کے سامنے جھوٹ بولا کیوں نواز شریف نے کہا ہم سب کو اسیمبلی میں کہ میرے پاس ساری ڈاکیمنٹ موجود ہیں نون لیگ والے جن کے سامنے جھوٹ بولا ہے نواز شریف نے کیا وہ کل سٹینڈ لیں گے ساری اپوزیشن کے ساتھ اپوزیشن کا بھی کل امتحان ہے پارلیمنٹ کا بھی کل امتحان ہوگا اور اب پارلیمنٹ کے اوپر ہے کہ اپنی ساکھ رکھے تو کل ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہمیں جواب دیتے ہیں کیا یہ پریولیج موشن کے اوپر ریسپونڈ کرتے ہیں کیونکہ اب تو واضح ہو گیا ہے سپریم کورٹ میں واضح ہو گیا کہ جھوٹ بولا ہے اس نے دو ادارے ہیں جس کو پر نواز شریف کی نظر ہے ایک ہے سپریم کورٹ اس کو پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور دوسری ہے پاکستان کی فوج پاکستانی فوج کو یہ پنجاب پولیس بنانا چاہتا ہے مجھے مایوسی ہوئی سپریم کورٹ میں مایوسی یہ ہوئی کہ میرے خیال میں اتنا اہم کیس آٹھ بینے سے ساری قوم تماشا دیکھ رہی ہے اور میرے خیال میں ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کر کے سالف کر دینا چاہیے مولا بکشاندر صاحب آپ سے شروع کر رہے تھا وہ کہہ رہے کل انتحان ہے اپوزیشن کا بھی پارلیمنٹ کا بھی نون لیگ کا بھی آپ کے نزدیک مولا بکشاندر صاحب پرائم منسٹر نے جھوٹ بولا ہے ان دو جگہوں پر جب پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کہا اور ایویڈنس نہیں دے سکے کورٹ کے اندر بقول عمران صاحب کے عمران خان صاحب اس بات میں تو سچے ہیں کہ پی ایم صاحب نے پنامہ کی مطلع جو بھی باتیں کی وہ غلط ثابت ہوئی ہے اور ان کے ایک بات درست نہیں ہوئی کوئی بھی بات درست ثابت نہیں کر سکے ہیں اور اب میں عدالت پر تو بات نہیں کر سکتا لیکن میرا یہ موقف ہے کہ پنامہ کی معاملے پر خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں وزیز نے سچ نہیں بولا نیچاڑے صاحب کل پھر پارلیمنٹ کے اندر آپ کی پارٹی کی پالسی کیا ہوگی کیا آپ اس پرویز موشن کو جو ہے اس پہ پی ٹی آئی کے ساتھ سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے پی ٹی آئی نے کوئی طریقہ کار اختیار کیا ہے اگر بات چیت کا کوئی مشاورت کا اور یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے کہ وہ پھر اسیملی میں لوٹ آئیں اب جب ان کی مرضی آئے اور گالیاں دیتے ہیں پارلیمنٹ کو ناکارا ناکارا کرتے چلے جائیں اور پھر جب وہاں رستوں پہ ناکامی ہو پھر پارلیمنٹ کی طرف آئے ہم تو پہلے کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بات ہے آئے پارلیمنٹ میں مل کر جدوجد کریں پارلیمنٹ میں جو سیاسی احتحاد بنے گا وہ سرکوں پہ بھی قیامت بپا کر سکتا ہے ان کا اپنا موقف تھا اب آج کے دن کیا ہے اب میں تو کراچی میں بیٹھا ہوں مجھے نہیں پتا تو میری جو اسیملی میں قیادت ہے جو پارٹی کا عزت ہے وہ فیصلہ کرے گی تو ہی میں حتمی بات ہوتا سکوں گا چاڑے صاحب لیکن آپ کی ذاتی رائے میں آپ کو لگتا ہے کہ پرائم میسٹر نے جھوٹ بولے تو بہت بڑا الزام ہے پرائم میسٹر پہ یہ مران صاحب لگا رہے ہیں میں دیکھیں میں الزام نہیں لگا رہا میں تو جو باتیں سن چکا ہوں پرائم میسٹر کے بچوں کی پرائم میسٹر اکاندال کی پھر ان کے وزرا کی ایک وزیر کا بیان دوسرے وزیر سے نہیں ملتا تھا پھر آپ پوزیشن میں سوال اٹھا ہے وہ اپنے جگہ پر مجھے درست لگتے تھے پھر میری پارٹی کے وکیلوں نے رہنماوں نے سوال اٹھا ہے ان کا بھی جواب کوئی نہیں تھا پی ایم صاحب کہہ رہے تھے میں حاضر ہوں احساب کے لیے جب احساب کا موقع آیا انہوں نے حمایت نہیں کی کہا میں پارلیمنٹ میں حاضر ہوں ہم نے کہا چلو پارلیمنٹ میں آ جائے تیر بار تقیرے کی انہوں نے اس لیے میں ان کی بنیاد میں میں پی ایم صاحب کی عزت کرتا ہوں لیکن جو بیان دیئے انہوں نے وہ مجھے سچ نہیں لگے اچھا آپ کو سچ نہیں لگے جب پی ایم صاحب نے بیان دیئے سر یہ بھی بتا دیجئے سے پہلے میں آگے جاؤں کہ آپ کی حضریک جی چلوٹے صاحب کچھ کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے پارٹی کے وکیلوں نے رہنماوں نے سوالیمنٹ میں سوالات پوچھے ہیں آپ پوزیشن کی ساری جماعتوں نے سوالات پوچھے وہ بھاگتے پھر رہے ہیں کیوں بھاگ رہے ہیں آ جائے اچھا اتن لمبا چھوڑا بھی معاملہ نہ بنتا جہاں جہاں پنامہ کا ایشو اٹھا ہے حکومتیں چلی گئی ہے حکومت نے تسلیم کیا یہ پہلی حکومت ہے کہ تاکتر حکومت جو پنامہ کے معاملے پر نہیں وہ نہ ٹی آرز بنائیں گی نہ کچھ کرے گی جتنی ریایت چاہیے تھی اتنی ریایت ان کو چاہیے اب معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا دیکھتے کیا ہوتا ہے سر سپریم کورٹ سے پیپلز پارٹی کو ایکسپیکٹیشن زیادہ نظر نہیں آتی بلاول صاحب ٹوئٹ کرتے رہتے ہیں اگر ہمارا پرائم میسٹر ہوتا اب تک فارغ ہو چکا ہوتا لیکن نواز شریف صاحب میں تو یہ آپ کا عدلیہ پر اس طرح اعتماد نہیں ہے اس کی وجہ ایک تو بیک گراؤنڈ ہے مولی مشتاق نے فانسی دی بھٹو صاحب کو اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے زرداری صاحب کو جیل میں ڈالا کوئی نہیں 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 زرداری صاحب جیل کی بات نہیں ہے وہاں سے تو وہ بائزت بری ہوئے وہاں تو ہمیں شکایتیں نہیں ہیں جیل میں ڈالنے والوں سے شکایت ہے وہ بھی آم ابن نواز شریف صاحب تھے ان کی حکومت تھی صحف الرحمان کا جو اعتصاب الرحمان تھے ان کا معاملہ تھا عدالت کا تو معاملہ نہیں تھا عدالت ان کو ہر جگہ بائزت بری کیا آپ کو اتنا عدم اعتماد کیوں ہے آپ کیوں کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے حق میں عدالت بیٹھ جائے گی ملاول صاحب کیوں کہتے ہیں یہ ایسا نہیں کہا نہیں ایسا نہیں کہا میں نے راجہ صاحب کا بیان سنا میں نے سپریم کورٹ کے سابق چیز جسس کا بیان سنا میں نے اپنے قانون دان جو ہمارے اچھا میں آپ کو بھی ٹوٹ پڑھواتا ہوں ملاول صاحب کو میں ابھی ایک خوڑی دیر میں میں پڑھواتا ہوں آپ کو جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارا پیمس ہوتا عدالت تک فارق کر چکی ہوتی اس کا مطلب کیا ہے لیکن میں اس سے آگے جاؤں گا ٹھیک ہے ابھی تو پہلے میں ایک جی چاندی صاحب کمپلیٹ کر لے میں ایک بات کر رہا تھا کہ ان سارے بنیادوں پہ آپ دیکھیں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں لیکن ہم نے ہمیشہ ظلفکالی بھٹو کا کیس دیکھیں شہی ظلفکالی بھٹو سب سمجھ رہے تھے باتوں کو ہماری پارٹی پوری دیکھ رہی تھی ہم کہہ رہے تھے کہ سکریر کورٹ میں اعتماد ہے لیکن ہائی کورٹ نے جو حال کیا مولوی مشتاق صاحب نے جس قسم کی باتیں کی انوارالحق صاحب نے جیسا کیس لکھا پھر وہ جس نصیمہ صلی اللہ جو اعتراف کیا اس کے بعد کیا رہ جاتی ہے پھر آپ نے دیکھا جس نصیم کی گفتگو آپ نے دیکھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں میں اسے گورنمنٹ پر کے پاس انڈ میں آوں گا پہلے میں ذرا ایک اور موقف امران اسمائل صاحب یہ پارلیمنٹ میں واپس جانے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ چالیس روز کی آپ کی مدد ختم ہو رہی ہے اگر چالیس روز میں نہ گئے تو آپ ڈسکولیفائی ہو سکتے ہیں اس کو کیا سمجھا جائے یا کوئی بڑے پرنسپل سٹینس لینے جا رہے ہیں آپ کل نہیں نہیں پہلے تو آپ کے بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ چالیس روز کی مدد ختم ہو گی تو یہ ڈسکولیفائی کر دیں گے یہ ان کے اندر اتنی امت نہیں ہے کہ ڈسکولیفائی کر سکیں کسی کو ہمارا اپنا موقف ہے ہم اپوزیشن کا رول ادا کریں ہماری اپنی سوچ ہے ممکن ہے چانڈیو صاحب اسے اتفاق نہ کریں ممکن ہے نیہا لاشمی صاحب اسے اتفاق نہ کریں لیکن ہمارا اپنا ایک پارٹی کی سوچ ہے ہم نے اسی سوچ کے تعد ہم نے بائکورٹ کیا تھا اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ اب it's the right time to come back in the assembly and آ کے ہم یہ بلز پیش کریں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی ضرورت اہم برد کی ضرورت ہے اور تمام اپوزیشن کو ساتھ لے کر کہ اس میں ہم یہ بلز دوبارہ assembly میں لائیں استقاہ کی طرف پرائیم نیسٹر کو آپ جھوٹا کس بریاں پر کہہ رہے ہیں مہم بڑا انظام ہے سیگس چارج ہے کیوں جھوٹا نہیں نمبر ون تو یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر کو جھوٹا ہم نے نہیں کہا انہی کے وکیل نے کہا کہ جی انہوں نے پارلیمنٹ میں جو تقریر کی وہ سیاسی تھی اس سے ان کی کیا مراد ہے یعنی سیاسی طور پر وہ جھوٹ بول رہے تھے پارلیمنٹ میں جو بات انہوں نے کی وہ بات انہوں نے کوٹ میں کیوں نہیں کی اور جو کوٹ میں کی وہ بات انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیوں نہیں کی تو ہر بات میں ان کی تضاد ہے تو کہیں پہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں ایک تقریر ان کے اگر صحیح ہے تو باقی دو ایک تقریر نے جھوٹی ہیں تو اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کے ثابت ہو گیا ہے کہ ہر جگہ یہ آپ بتائیں نا ایک جگہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ دبائی کی مل بیج کے ہم نے جدہ بنایا ایک جگہ کہہ رہے ہیں جی دبائی کی مل بیج کے ہم نے کتری شہزادے کو پیسے جمع کرا دیئے تھے کیا کیا خزانے نکل رہے تھے دبائی کی اس مل سے جو کہ خود مکروز تھی جس کو بکنے کے باوجود ڈیفیسٹ کا سامنا تھا اس میں سے اتنے خزانے پھوٹے اتنے دریا نکلے اس میں سے سمندر پیسوں کے اور سونے کے کہ وہ سارے دنیا کے اندر جائدہ دے خریدتے پھر وہ یہ ساری چیزیں ان کی ان کے اپنے سٹیٹمنٹ میں تضاد ہے ان کی اپنی چیزوں میں تضاد ہے تضاد جہاں آپ کہتے ہیں وہاں پہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ یہ اس کو کہنا بالکل کوئی آر نہیں ہونی چاہیے اس چیز میں کہ پی ایم ایل این کی قیادت بشمول نواز شریف صاحب ٹوٹلی جھوٹ کا سارہ لیتے رہے ہیں جھوٹ بولتے رہے ہیں یہ قطری شزادے کا خط بھی جھوٹا ہے اس سے پہلے کہ بیانات بھی جھوٹے ہیں ان کے پاس منی ٹریل موجود نہیں ہے یہ عدالت میں نہیں لاسکے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پیسہ جائز طریقے سے کمایا گیا تھا کبھی کوئی کہانیوں پہ تو نہیں چلتے ہیں معاملہ آپ کی میری اور چانیے صاحب کی بات سے زیادہ وزنی بات ہے عدالت کی تو اگر یہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ثابت ہو گیا اور جس طرح چانیے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سچ نہیں بولا لگتا ہے سچ نہیں بولا انہوں نے مطلب جھوٹ بولا اس کا منظر کوٹ میں کیوں نہیں ثابت ہوا یہ کوٹ نے کیوں نہیں کہا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی واقعی جھوٹے ثابت ہو گئے ہو اگر یہ آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں آپ کی اور چانیے صاحب کی سر کورٹ کی مرضی ہے مجھے بتا دیں مجھے آپ مجھے آپ کامران صاحب ابھی اسی وقت آپ تین تینوں ان کی تقریر کے ایک ان کے کورٹ کے سٹیٹمنٹ کی ایک ان کے پارلیمنٹ on the house of the floor جو انہوں نے تقریر کی میہ صاحب نے ایک انہوں نے جو قوم سے خطاب کیا جو عمامی خطابات کی ان کو تو چھوڑ دیں ان تینوں کہ کلپس نکال کے آپ چلا لیں ٹی وی پہ میں خاموش ہو جاتا ہوں اپنا پورا ٹائم اس کلپس پہ چھوڑ دیتا ہوں آپ کو خود ابھی آپ اندازہ ہو جائے گا and you know it for sure کہ آپ کو پتا ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ بات بلکل ٹھیک اس طرح ہے کہ یعنی وہ تو on record چیزیں موجود ہیں ساری چیزیں on record موجود ہیں بلکہ کورٹ فیصل نہ کرنا چاہے تو کورٹ کی مرضی ہے نیا راجبی صاحب opposition united لگ رہی ہے اس issue پہ کل اب مولا بکچاندی صاحب کے بھی الفاظ یہی ہے کہ آپ کے پرائیم میسٹر سوال کا جواب نہیں دے سکے بلکہ الٹا بھاگ گئے ہیں سچ نہیں بولے یہی عمران خان صاحب کہہ رہے گے وہ جھوٹ بولتا ہے تو آپ کا بھی کل انتحان ہے آپ کی پارٹی کا بھی تو کیا آپ stand لیں گے پرائیم میسٹر نوازشریف سے پوچھیں گے کہ آپ نے غرط بیانی کی ہے پارلیمنٹ سے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پرائیم میسٹر کے بحاف میں عدالتوں میں بھی صحیح بات ہوئی قصہ یہ ہے کہ پرائیم میسٹر کا نام کہیں بھی پینما پیپرز میں نہیں ہے اب یہ بات اور ہے کہ پی ٹی آئی والے اسی تنخواہ پہ کل واپس آنا چاہتے ہیں کہ الاؤنسز لینا ہے اسی ٹرمزن کنڈیشن پہ کام کرنا چاہتے ہیں کبھی کبھی لوگ کہتے تھے ان کو یوٹرن میں تو کہتا ہوں یہ اباؤٹرن ہے اور اسی تنخواہ میں کام کریں گے اسی ٹرمزن کنڈیشن پہ کام کریں گے ساری بات یہ ہے کہ خیسیانی بلی کھمبا نوچے پریولیج موشن کو آپ نے ایک طرف رکھ دیا تھا ساری پارلیمنٹ کو آپ نے کہا ہم یہاں پہ نہیں جائیں گے آپ عدالتیں چلے گئے عدالت میں آپ گئے ہم نہیں گئے اور آپ نے بڑے ببانگ دہل کہا تھا کہ ہمارے پاس ثبوت بھی ہے ہمارے پاس الیگیشنز بھی ہے ہمارے پاس یہ بھی ہے ہم آپ کی تلاشی لیں گے اور جب عدالت نے ان سے پوچھا تو آئے بائش ہائے کرتے رہے اور وکیلوں پہ ڈالتے رہے بچارے وکیلوں کو تبدیل پہ تبدیل کرتے رہے آپ کہیں ردی ٹوکری لے کے جا رہے ہیں جو آپ نے سٹینڈ لیا تھا جو آپ لندن گئے تھے آپ اب اپنی سب کی مٹانا چاہتے ہیں قوم آپ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ نے یہ وقت قوم کا کیوں زیادہ کیا آپ کے پی کے لوگ آپ کو پوچھ رہے ہیں آپ نے وقت تیپی کے لوگوں کیوں زیادہ کیا کارکن پوچھ رہے ہیں جو سرکوں پہ رہے تھے اور قیادت اندر مودہ بنداز میں میں آپ سے نیاز صاحب یہ پوچھ رہا ہوں کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تضاد نظر نہیں آرہا ویسے کہ آپ نے یہ پہلے کہا کہ ایویڈنس موجود ہے اس کے بعد آپ نے اسیمبلی میں کورٹ میں کہا ایویڈنس ہے ہی کوئی نہیں بلکل ایویڈنس موجود ہے دیکھیں جی جو ایویڈنس پرائی مینسٹر نے پارلیمنٹ میں کہا کہ یہ 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 چیزیں ہیں اور پراپر فورم پہ ہم باقی دستاویز دیں گے بٹ پرائیم مینسٹر is not named in the پینما پیپرز یہ ان کے بچوں کا کاروبار ہے اور ان بچے اس کے جواب دیں گے پرائیم مینسٹر نہیں جواب دیں گے وہ سوفرین ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں بالک ہیں خود مختار ہیں اپنا کاروبار بچوں کا کام آپ ان کے اوپر کیوں اگر میں ایسا کہہ دوں کہ عمران خان کی ہمشیرہ کا یا عمران خان کے پارٹی کے کسی آدمی کا کیوں کرتو تھی یا عمران خان صاحب کے جو صالح وحالانن میں ان کا کوئی کام عمران خان صاحب جواب دیں عمران خان کیوں جواب دیں گے ان کے صالح دیں گے ان کی ہمشیرہ دیں گے نیاز صاحب دیکھیں عمران صاحب کا معاملہ نہیں صرف میں آپ کو سمانا چاہ رہا ہوں بناول بھٹو نے بھی آج بڑی سخت باتیں کی ہیں پوری آپ پوزیشن یونیٹیڈ نظر آ رہی ہے اس ٹینس کے پر سننے میں اس کے بعد میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں دیکھیں یہ سننے درہا ہے عمد نواز شریف صاحب is a very intelligent man he has hidden his wealth and his fortune that he has stolen from this country from the people of pakistan until the year of 2016 he is the thrice elected prime minister of pakistan how did we not know that he had looted this country and stashed his wealth abroad jeopardize his children's political future by putting it in their name itna bhi gheret man nahi hain ka apne bache ka khyal rakhe mia muhammad nuva sharif sahab might not care about his family mia muhammad nuva sharif sahab may not care about pakistan but he is now the democratically elected prime minister of pakistan and he must respond if he is not willing to respond if he is conceding that he is not the democratically elected prime minister of pakistan but amir al-muminim mia muhammad nuva sharif that is answerable to no one then twenty seven december ke baad us ko lag pata jayega ke opposition opposition kaise hota hai aur jivaab hai hum aap se lengge بچوں کے نام پر جہدادے لے کے کالے دھن سے اور بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی انہوں نے نیحال آجمی صاحب وہ کہہ رہے ہیں نوازشری صاحب اب اتنے بھی غیرت مند نہیں ہے کہ اپنے بچوں کا خیال کرتے اور ملک کا خیال کرتے یہ تو لگ رہا ہے کہ کٹھی کو اپوزیشن مر رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں تحریک چلوں گا میں اگر غیرت مند ہوتے ان کے اپنے بزرگ تو این آر او نہ کرتے آمریوں کے آمیرت کے ساتھ انہوں نے انہوں نے انہوں کیا اس وقت کہا غیرت مر گئی تھی جب شند کے بارہ شگر کین کو قبضہ کھلیا اس وقت کہا غیرت مر گئی تھی جب شرم اہل میں اون کرنے کے بجائے میڈیکل سرٹیفیکیٹ دے دی اس وقت کہا غیرت مر گئی تھی جب سکسٹی ملین ڈالر کی بات ہولی تھی اور وہاں پہ واضی شمسل اثن جا کر کے کہ غیرت کے نام پہ وہ فائل کو ادھر صدر کر رہے تھے اس وقت کہاں پہ غیرت مر گئی جب شند کے لوگوں کو ملادمتیں خریدنی پڑتی ہے غیرت کی باتیں نہ کریں ہم باوقار لوگ ہیں اور یہ بہت نادان ہے یہ بہت بچے ہیں اس طرح کی بات کر کے وہ اپنے بھی گرے مردے ناو کریں اگر آپ نے جواب دے دیا بلاول صاحب کی گفتوک کا لیکن اگر یہی آپ لوگ جواب دے دیں کورٹ کے اندر یہ رسیدوں وغیرہ کھاتوں کی باتیں نہ کریں اور یہ نہ کہیں کہ پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے لوگ یہ نہ کہیں کہ سچ جھوٹ بات ہو رہی ہے تو اتنی بات بھی نہ ہو مسئلہ ہی ختم ہو جائے منیٹریل کا چل جائے پتہ نیحل بھائی دیکھیں جی جو جج کرنے والی ہے وہ کورٹ ہے اگر کورٹ سمجھتی کہ نواز شریف جواب دے یہ بات صحیح ہے آپ کی مہگری کرتا ہوں شریف کو انہوں نے جواب دے نہیں سمجھا یہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں واقعی ان کے خواہشات پر فیصلے نہیں ہو سکتے ان کی خواہشات یہ ہے کہ پاکستان ترقی نہ کرے اب با جان دھمکی دے اداروں کو اور ملک سے چلے جائے یہ غیرت ہے کہ آپ اداروں کو دھمکی دے کر کے ملک سے فرار ہو جاتے ہم تو کبھی فرار نہیں ہوئے ہم تو جیل جانا پسند کیا ہم نے یہ تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں کورٹ والی بات کہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی آپ اور میں نہیں کریں گی یہ بات صحیح ہے کمرٹ شاہد ایک بات کمرٹ شاہد ایک بات آپ کہہ رہے میں آپ سے متفق ہوں جو انہوں نے بھاگے نہیں ہے اور جیلوں میں جانا پسند گیا آپ کیسے متفق ہو رہے ہیں راحت کی تلہائی میں سنے 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 کابل بھائی اینارو ہمارے سے پہلے اینارو کس نے سائم کیا اندھیرے میں کیا بھاگے نہیں یہ بھاگے نہیں اور انہوں نے کہا ہم نے لکھے نہیں دیا ہے لکھا ہوا ہے تو لیا ہو پھر کیسے آ گیا اے لے یہ تو دس سال لکھا ہے ہم نے تو سمجھا پانچ سال ہے اس سے بڑے بزدل اور کیا ہوں گے پھر آئے کبھی بھاگتا ہے اس سے نہ کریں آپ کو متفق نہ ہوا کریں آپ کے ہم بھی مہمان ہیں چاندے صاحب میں آپ سے زیادہ متفق ہوں آپ کی بات تو زیادہ متفق ہوں میری عرص سننے میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ کہا ہے کہ نیحال صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر جھوٹے ہیں نواز شریف صاحب تو کورٹ نے کیوں نہیں کہا اور کورٹ اس سے متفق ہوں میں اس جملے سے متفق ہوں عدالت اپنی جگہ پر ہے وہ بھاگ گئے جی سعودی عرب بھاگ گئے جی اب جیلوں میں گئے تھے آپ جیلوں میں رو رہے تھے پیش شروعہ پہ آتے تھے روتے تھے دوسرے کو بائی دیکھ کے صحیف الرحمان اتراج اتراج روتے تھے بیوی بیگر صاحبہ کو یاد کر کے چھوڑے مسلم لیگی کہتے تھے ہمارے لیڈروں نے ہماری ناک کٹوا دیا پیپلز پارٹی ہمارے مار کے جیلوں میں جاتے یہ بچوں کو دیکھ دیکھے چلاتے چھوڑے جی آگے باہر چلا ہے آگے چلا رہتے ہیں عمران اسماعیل صاحب آپ کا تو پارٹ ہاشمی صاحب چھوڑے چھوڑے جی اچھا آگے چلتے ہیں ابھی تو شروع ہوا ہے عمران اسماعیل بھائی یہ بتائیے کہ یہ ساری باتیں اپنی طرف آپ کی تو پارٹی کی سٹیٹڈ پولیسی ہے کہ پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب چھوڑے چور ہے اور نواز شریف صاحب بڑے چور ہے تو آپ تو آپ کسنا یونٹی لائیں گے اپوزیشن میں آپ نے تو سارے کارٹ جلا دیئے ہیں پیپلز پارٹی کسنا ملے آپ کے ساتھ آپ کو لیڈروں گالیاں دیتے ہیں نہیں سر ان کو کرپشن کا کینگ بتاتے ہیں آپ کو اکیلے پھرے ہیں سر ایک توی نمبر ون یہ کہ ہم نے یہ بات تو کی ہے اور ہم نمطل یہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جس جس کا بھی اوپر الزام ہے جو بھی ہے سب کو انصاف کے کٹیرے میں آنا چاہیے اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیوں گلت بات کہہ رہا ہوں صحیح بات اس سے کسی کو اتراز ہو سکتا ہے بشمول چانڈیو صاحب کے کہ بھئی آپ کے اخلاف اگر کوئی الزام لگتا ہے تو انویسٹیگیشن تو اس کی ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے یہ صرف انویسٹیگیشن جو ہے یہ کیا بات ہوتی ہے اب وہ بتا رہے ہیں مثال آپ دیکھیں کہ وہ حساب لے رہے ہیں حسین نواز کا حسین نواز کا جو نواز شریف صاحب کے بچے ان کا اپنا خون ہے اس کا وہ جواب دے رہے ہیں کہ جی ان کے سالے کا حساب کون لے گا وہ جی ان کی بہن کا حساب کون لے گا بھائی جان کیا ہو گیا خدا کو منے جو سوال سورج اور جواب خاک یہ نا کرے ہیں ہمارے ساتھ جواب دیں پورا پورا یہ بتائیں کہ کیا ایسا جادو ہے میاں نواز شریف صاحب کی فیملی میں کہ اٹھارہ سال کا لڑکا یوکے جاتا ہے پڑھنے کے لیے اس ٹائفن پہ اپنے باپ سے پیسے لیتا ہے اور وہ اچانک سے بلینر بن جاتا ہے پاؤنٹ ٹرم کے اندر ایسی کون سی اس کے اندر خصوصیت ہے کہ جس چیز وہ ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے ایسا کیا ہو جاتا ہے یہ پہلے کہتے تھے یہ کرایا گھر سے آتا ہے آپ کہہ دیں یہ کرایا پہ تھا ہی نہیں وہ تو ہمارا تھا ہی نہیں وہ تو کتری شزادے کا تھا پھر کہہ دیں کتری شزادے نے ان کو گفت کر دیا تھا ایک تو گفت پہ پورا خاندان چل رہا ہے اب بیٹے کو پچھے تن کروڑ رو پہ گفت کریں بھائی امیر لوگ ہیں ایک بسرے کو وراست تبدیل کرتے ہیں تحفے دیتے ہیں آپ اس پہ آپ تو اس پہ ان بھی فیل کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا پیسہ ہے ان کا اپنا پیسہ نہیں ہے یہ تو سر آپ نے ثابت کرنا ہے یہ تو آپ نے اور چاندیو صاحب کے اگر کوئی وکیل لڑے گا آپ نے ثابت کرنا ہے بلکل ثابت ہوا ہوا ہے بلکل ثابت ہوا ہوا ہے جس طرح زرداری صاحب پر ایک ٹکا ثابت نہیں ہوا بلا وجہ آپ لوگ رکھتے رہتے ہیں ان کو انہوں نے جیلے بھگت لی کچھ ثابت نہیں ہوا سر جب فیصلے کا وقت آیا تو عدالت ونٹر وکیشنز پر چلی گئی جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے تو بھائی آپ لوگ نے تو اپنی زندگی سڑکوں پر گزارے گا تہیہ کر لیے آپ لوگوں نے تہیہ کیا ہے آپ سڑکوں پر زندگیہ گزارے گی کمران صاحب ہم یہ لڑائی جاری رکھیں گے جب تک پاکستان کا لوٹاوا مال واپس نہیں آتا ہم ان کی طرح کی نہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم گلے سے پکڑ کے روڈ پر گسیٹیں گے اور پھر جب ضرورت پڑتی ہے آج ان کو اکتانے دے رہے ہیں کہ غیرت کام مر گئی تھی آج مجھے بتائیں کہ جس میں آسیل علی زرداری کو ائرپورٹ لینے گئے تھے نواز شریف صاحب اس میں غیرت کام مر گئی تھی خود ڈرائیو کر کے ان کو گاڑی میں بٹھا کے لارے تھے اس میں غیرت کام مر گئی تھی جب پاریمنٹ میں ضرورت پڑی ان کو پیپلز پارٹی کی جب پیپلز نہیں جی نواز شریف صاحب کی مجھے بتائیں ان کو جب آسیل علی زرداری کے ضرورت پڑی جس کو روڈ پہ گسیٹنا تھا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال لے تھے اس کو لینے خود گاڑی چلا کے ائرپورٹ پہنچ گئے اس کو غیرت کام مر گئی تھی اس کو غیرت کام مر گئی تھی جب جب آسیل علی زرداری صاحب کے گھر چلے گئے اس کو لے کر آگئے ان سے مدد مانگی کہ جمہوریت کے نام پہ ہمیں بچا لیں اس کو غیرت کام تھی عمران سے پوچھے دوسرا سوال غیرت کا ہوگیا عمران سے پوچھے یہ بتائیں ذرا کہ زکاة غریبوں کی امانت ہے یہ تو پکڑے گئے عمران خان نے ایڈمیٹ کیا کنفیس کیا کہ 30 ملین انہوں نے سینچری پرپیٹیز میں بہرین میں قطر میں اور دوبئی میں ڈبو دیا ان غریب مریضوں کا پیسہ کیا ان کے باپ کا مال تھا یہ غریب لوگوں کے لئے ہم نے انتظام کرنے دیا تھا ان کو شرم نہیں آئی اس وقت اور یہ احلات کی بات کرتے ہیں دور تک نہیں لے جائے پھر اگر احلات کی بات ہوئی تو بہت لمبی باتیں نکلے گی نیک نیت لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں سٹے باز نہیں ہیں سٹے باز نہیں ہیں کہ سٹے باز ہی کر کے یہ کرتے رہے اور یوٹن نہیں کرتے ہیں لوگوں کو گالیاں نہیں دیتے ہیں لوگوں کے بچوں کو خراب نہیں کرتے ہیں کاروں سے باز ہیں ہم سیاست کرتے ہیں ہم سیاست کرتے ہیں بیانت کو اور امانت کی سیاست کرتے ہیں ہماری بھی زبانت پر ہوا ہے کتری شزادہ یہ بار بار کیوں آتا ہے یہ بھی نہ پتے ہیں آپ کھولیں تو پھر ہم آپ کو بھی کھولیں گے پوری پوری طور پر بڑی بات سلاحیت اولاد دیکھئے زرم نے بڑی بات سلاحیت ہے فرما بردار علیہ سے ڈرنے والے ہیں اور کاروباری خاندان کے آپ اولاد کے کاروبار پر بات کریں شیشے کے کمرے میں بیٹھ کے پتھر نہ مارے حضور شیشے کے کمرے بیٹھ کے پتھر نہ مارے اچھا جہاں ہو گیا نا ہو گیا آپ کی تسلیح ہو گئی سیاسی کردار ادا کرے پارلیمنٹ نہ ہے اپنی آراؤنسز لے جتنی بھی چمچہ گیری کرلیں کچھ نہیں ملنے والا جو چمچہ گیری کرلیں کچھ نہیں ملنے والا بھائی صاحب پارلیمنٹ میں تو آپ پارلیمنٹ میں آپ کے بات کرتے ہیں امران صاحب کی بات سلیں امران صاحب کی بات سلیں امران صاحب جلزے ریسپونڈ کر رہے پھر آگے چل رہے سر بات یہ ہے بات یہ ہے کہ یہ نیال صاحب جب بھی اتنی جذباتی انداز میں گفتوں کو فرما رہے ہیں کیونکہ امیان صاحب کی خاندانی ظاہر ہے کہ ان کے ملازموں کی طرح ہیں کہ ان کو بچانا ہے بچوں کو بھی بچانا ہے ان کے بیٹے کو بھی بچانا ہے ان کی بیٹی کو بھی بچانا ہے پاکستان کا صدیہ ناز ہو تو ہو پاکستان کا بیڑا گھرک ہو تو ہو ان کو پتہ ہے ہارس ان ہارس یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بولیں ان کے دل کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اور ان کی فیملی نے چوری کی ہے اور یہ جھوٹ بول کے ان کو گمراہ کر رہے ہیں اگر ایک پیسہ اگر ایک پیسہ اگر ایک پیسہ اگر ایک پیسہ عبران خان نے زکاة کا کھایا ہو تو میں کہہ دوں گے پکڑ کر لی جائیں اس کو یہ تو حکومت میں ہیں پکڑ کر لی جائیں جھوٹ بولنے کے پیسے ملتے ہیں ان کو جھوٹ بولنے کے پیسے ملتے ہیں ان کو یہ ٹٹو ہیں ان کے جھوٹ بولنے کے پیسے ملتے ہیں یہاں پہ تو کھڑے ہو کر کے لفنگا لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پاکستان کے بچوں کی آپ تہذیب کو بگاڑتے ہیں اچھا سر اب میں آگے لے کہتا ہوں ٹٹو شوٹو کے لئے استعمال لگتا ہے غیر پارلیمانی میں حضف کرتا ہوں پروگرام میں سے اور ریکارڈنگ میں سے بھی اس درہ ہم سوفیسٹیٹ دائرے میں گفتو کریں بولا بکش چاندیو صاحب میں جو بات کہہ رہا تھا نا وہ وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ذرا بیلال بھٹو حضر داری صاحب کی ٹوئٹ ہے پین ایما لیکس ہے سٹارنشٹ ریپیٹیشن آف جیڈیشری مور دن اگزیکٹیو اور پارلیمنٹ آر سسٹم بروکر وی بسٹ ورک ٹو ایدھر فکشیڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی تو جیڈیشری عدالت کی تو دھجیا بکھر گئی ہے ریپیٹیشن کی اس پین ایما کے معاملے میں اور آپ آگے یہ بھی کہہ رہے ہیں اگر پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہوتی اب تک ہمارا پرائیم ایسٹر جھول گیا ہوتا اپنا تختہ ادار پہ تو سر یہ اس پینامہ نے پیپلز پارٹی یا دوسرے لوگوں کی اپیرین جیڈیشری کے متعلق بھی کانٹرورشل بنا دی ہے اتنا یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ جیڈیشری بھی تباہ ہو گئی ہے ہمیں عدلیہ کے لیے چلے بات کر رہے ہم نے عدلیہ کا بڑا احترام کیا ہے اب بھی کرتے اتنے سخت فیصلے دیکھ کر بھی ہم عدالت میں دعویٰ نہیں بولا ہم عدالت میں گسے نہیں عدالت کو توڑ پھوڑ نہیں دیا عدالت سے چیف جسٹس کو بھاگنے میں مجبور نہیں کیا ہمارے زلف کالی بھٹو کو قتل کیا گیا عدالت کے نام پر جس کا احترام خود کیا یہ جسٹس ہمارے اترے ہیں ابھی چیف جسٹس سپریم کوٹ امال ہے انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب بھٹو کو انصاف نہیں ملا ہے ہم تو کہا کیس تو ہم جیت گئے ہیں تقاضہ تھی کیس چلانے کی انہوں نے کہا ہمارے چودری صاحب نے افتخار صاحب نے کہا بھٹو بہت بلا انسان تھا اس کو انصاف نہیں ملا اور اب کیا کہتے ہم نے مانا سر لیکن بھٹو عدلیہ میں آپ کا اعتماد ہے یا نہیں ہے بھٹو نہیں کہا لو بھٹو صاحب بلاول صاحب تو آپ کی اندلیا کی بات کر رہے ہیں میں باتیں دیکھیں دیکھیں باتیں تو میں کر رہا ہوں یہ سیاسی نہیں ہے آخر کسی دلیل کے ساتھ بات کرے گی نا اب بھی ہم مان رہے ہیں لیکن اس معاملے پہ مزاق نہیں اڑائی اتنے بڑے کے آپ کے ایک چینل پہ کہہ رہے تھے کہ عدالت یہ اتنا ہے ہیوی فیصلہ نہیں کر سکے گی یہ مشکل فیصلہ ہے یہ توہین نہیں ہے عدالت کی یہ حسی نہیں اڑائی جا رہی ہے عدالت کی تو کیا کہے ہم میرے قائد کیا کہیں گے یہی کہیں گے نا مزاق بڑھائی جا رہی ہے اور کیا ہوا کیس آپ نے چلایا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میرے لیے بڑے محترم حتیم دستر صاحب لیکن وہ الٹائر ہونے والے تھے آپ کو اندازہ ہوگا اتنا کیس چل رہا ہے ہم نے کہا نہیں عدالت کے معاملات ہاں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اب عروج میں آ کر کیس کو چھوڑ دیا گیا عبرال خان صاحب میں انتظار کا ایک لباہ برداشت کہنا نہیں تھا اب پورا مہنہ دو مہنہ برداشت کرے گے چالیس دن کا انتظار ان کو کرنا پڑے گا یہ ساری معاملات میری جان بھائی یہ اگلیاں اٹھاتی ہے عدالت پر ہم نے دیکھا نہیں کس انداز سے آپ کو پتہ ہے چیم جسر لاہو رائکو نے کتاب میں لگ دیا کہ شہباز شریف کی ہمارے پر ایسا ہے اگر آپ پر ایسا نے تو پھر کیس کے پر چلا ہوں گا جی جی میں سارے ایک بریک لوں گا پھر آپ کیسے طرح یہ آپ بات بکٹھی کہہ رہے ہیں اور ہماری عدالت جو حضر ججز ہے اگر وہ یہ پروگرام دیکھے دوسرے پروگرام دیکھ رہا ہے دیکھنا جی کتنا سینسٹیف ایشو یہ ہو گیا ہے جس میں عدلیہ کے ججز پہ بھی کھلے آم سوال اٹھایا جا رہا ہے بڑی بڑی پارٹیز کی طرف سے نون انٹیٹیز نہیں ہیں بلاول بھٹو صاحب یا چاندیو صاحب یا تحریک انصاف والے ایک بریک لوں گا واپسا تو اسی پروگرام نیاراجمی صاحب میرے سوال کو ذرا اپجیکٹیف سپیرٹ میں لیجے گا ذاتی اس پر بلکل نہ لیجے گا میں بڑی اپجیکٹیف لی ایک بات پوچھ رہا ہوں کہہ رہا ہوں آپ سے دیکھیں ملک کی پوری اپوزیشن جس میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جماعت اسلامی شامل ہیں ان کا یا تو بطالبہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے بلکم منظور کیا ہے پیپلز پارٹی کا یا کوٹ کے اندر پرائیم میسٹر صاحب نے آپ کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ڈیلینگ ٹیک ٹیکس ڈالے بغیر جواب دے کریں لیکن عمومی تاثر یہ بھر رہا ہے کہ پرائیم میسٹر جو ہیں وہ پہلے انہوں نے جواب میں جواب میں ڈیلے کیا نیاراج صاحب کو میری آواز آ رہی ہے اچھا آواز نہیں آ رہی عمران اسمائل صاحب کے ساتھ چلے آتے ہیں عمران صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے کل اگر پرائیم میسٹر نے جواب نہ دیا تو آپ کا کیا سٹیٹیجی ہوگی قومی سیملی کے اندر کیا کریں گے آپ کیونکہ اس کوٹ سے تو آپ مایوس نظر آ رہے ہیں شڑکوں پہ نکل آئیں گے ہم ایجی ٹی ہم بالکل شڑکوں پہ ہم آئیں گے ہم نے عوامی رابطہ مہم ہم ڈیزائن کر رہے ہیں کل ہماری کور کمیٹی کا جلاس بھی ہے تین بجے اس میں ہم فائنل ڈیسیجن لے کر آئیں گے کہ کس راستے ہمیں جانا ہے اور ہم اس میں تمام اپوزیشن سے دوبارہ یہ بات کریں گے کہ ہمارے ساتھ سرکوں پہ نکلے کیونکہ ہمیں انصاف کے اصول کے لیے کمران صاحب دیکھیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے اس میں عمران خان کا اپنا مفاد نہیں ہے یہ پیسے جو آئیں گے یا جو پیسے لوٹے جا رہے ہیں عمران خان کے نہیں ہے ذاتی نہیں ہے یہ تحریک انصاف کے نہیں ہے یہ پاکستان کے ہیں we want to put it to an end ہم چاہتے ہیں کہ کرپشن آج یہاں پہ بند ہو جائے لائن کے لیے جلدی آگے چل رہا ہے وقت یہ چھوٹا پارٹ ہوتا ہے پروگرام کا ملکہ آپ کا پوائنٹ آگیا آپ سڑکوں پہ جائیں گے ٹھیک ہے اب نیال صاحب کو میری آواز آ رہی ہے یہ آ رہی ہے اچھا نیال بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک بڑا objective سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ خواہ پیبلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو سب کا یہی ایک مدہ نظر آ رہا ہے کہ یا تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ اعتصاب سے بھاگ رہے ہیں یا وہ ایویڈنس پروائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں یا ان کی باتوں میں تضاد ہے تو یا وہ کمیشن کے سامنے پیش ہوں یا بیل منظور کیا جائے پیبلز پارٹی کا یا وہ کوٹ کو ڈلینگ ٹیکٹکس نہ کریں آپ کو نہیں لگتا کہ بڑی بٹس لگنگ ہو رہی ہے پرائیم اسٹروں کی فیملی کے اوپر کوئی غیرت کے تانے کوئی شرم کے تانے دولوں پارٹی کے طرف سے آ رہے ہیں تو اس معاملے کو جلدی اچھے طریقے سے ختم کیا جائے ایویڈنس دیا جائے منی ٹریل کا آپ کو لگتا نہیں ہے ایسا کہ اس معاملے کو پرائیم اسٹر ہی ختم کر سکتے ہیں اور ان کے بینک اکاؤنٹس اس میں کامران بھائی یہ دو حصے میں آپ کا سوال ہے جو عدالت سے متعلق سوال ہے وہ انشاءاللہ عدالت کی جو بھی ریکارمنٹ ہم نے پہلی عدالت کو کہا ہے کہ ہم آپ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں آپ ججمنٹ دیں یا آپ کمیشن بنائیں ہمیں آپ کے تمام فیصلے قبول ہوں گے ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں کا بھی احترام کرتے ہیں دوسری طرف اگر یہ اسمیلی میں جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں ان کو بہت پہلے آنا چاہیے تھا سڑکوں پہ جانا چاہتے ہیں شوق سے جائیں اور جتنے بینڈ بانے والے ان کو بھی ساتھ پہ جائیں آپ کے خلاف اور ترکیت صاحب سڑکوں پہ ہوگی نیال صاحب دیکھیں پیپلز پارڈی کو سندھ کے سڑکوں پہ جانے چاہیے جو سندھ کی ٹوٹی فوٹی سڑکیں اس پہ جانا چاہیے بلاول صاحب کو ذرا تعلیم دے کہ امیر المومنین کوئی گالی نہیں ہے مومنوں کے امین ہے یہ پوجہ کرنا اور چیز ہوتا ہے اور دین کے امیر مومنین کو اس طرح سے تنز نہیں کرنا چاہیے ہمارے خلفہ راجدین امیر المومنین ہوا کرتے تھے کیا آپ ان خلفہ راجدین پہ تنز کرنا چاہتے ہیں کیا حضرت ابو پکر صدیق سے لے کے حضرت فاروق حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ امیر المومنین تھے کیا ان کا یہ احد کیا برا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ جائیں جا کے ذرا اسلامی تعلیمات اور اسلامی سیاست اور اسلامی علومیت پہ ذرا متعلق کریں میں یہ سمجھتا ہوں اور پھر اپنے سندھ کے سرکوں پہ جائیں اس کے ہسپیٹل پہ جائیں اسکولوں میں جائیں اس کے یعنی پنجاہ وغیرہ میں اسلام مہین آرڈر پہ جائیں اور پھر ذرا حاجیوں سے جا کے معافی مانگے حضور وہ جو حاجیوں کی بدوائیں اُر اُڑ کے لگتی ہے کبھی این آئی سی ایل کا معاملہ ہو جاتا ہے کبھی او جی ڈی سی ایل کا معاملہ ہو جاتا ہے کبھی کسی ای 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 کا معاملہ ہو جاتا ہے کبھی ڈالر پکا جاتا ہے ایان علی سے بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا بلکل آ گیا اب آپ ایان صاحبہ بات کرنا چاہے چانڈیو صاحب بلاول بھٹر صاحب کو تعلیم دینا چاہے کراچی کی سڑکوں پہ آپ کر سکتے ہیں سوال بعد میں پوچھنا گا you have a right to respond پہلی بات کامران بھائی پہلی بات تو حاشمی صاحب کو استقفراللہ پڑھنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے عالم اسلام سے اور ہمارے عمل مومن سے بلاول صاحب نے احسان نہیں کہا اور انہوں نے جو نواز شریف سے ملانے کی کوشش کی ہے یہ بڑی بدت کی بات انہوں نے کی ہے دوسری بلاول صاحب نے اختیارات کے حوالے سے کہا گیا ہے یہ گزشتہ حکومت میں یہ تصور تھا کہ بے اختیار بے پناہ اختیار حاصل کر لیں اور صدر نہ ہو وزیرزم نہ ہو ایسی بات ہے حاشمی صاحب کو آپ کو پتا ہے علم بہت زیادہ ہے میں اس کے علم پہ نہیں جاتا نمبر دو ایک بھی پنجاب سے وابستہ موتبر مسلم لیگی نہیں ہے ساکھ کا صاحب ایک بھی مسلم لیگی نہیں جو لولی کو ڈفیل کرے یہ رودالیاں بھرتک کی ہوئی ہے نواز صاحب نے اور حاشمی صاحب کیونکہ سید کہلاتے ہیں ہیں بھی سید ان کو تو احسان فلاہ مشی بلکل نہیں کرنی چاہیے جو کراچی میں یوسی کا ناظم نہیں ہو سکتا وہ سینیٹر بن گیا ہے اب بھی مزید گالیاں دینی چاہیے اس کو یہ بھی حاشمی صاحب تھوڑی گالیاں دے رہے بڑی مہربانی ہم کو کر رہے بہت گالیاں دیں حاشمی صاحب آپ کو سینیٹر کیا مسلم لیگ نے ایسی باتیں کریں جو کچھ آپ کے چہرے پہ زیب دے سیاسی باتیں کریں گالیاں دینا شروع کرتے ایسے کوئی بھی بات کرتا ہے احتساب کی کوئی بھی اختیارات کی بات کرتا ہے مسلم لیگ کے پوچھ پہ لاتا جاتی ہے آپ گالیاں کیوں دیتے سیاسی بیعت کیوں نہیں کرتے سینیٹر صاحب کیوں گالیاں دے رہے ہیں ہم عدالتی بات کریں جو سوائل آپ سے پوچھیں کہ جواب دیں پرائم نسٹر ان کو دینی ہے ان کو وفا کرنی ہے ان کو وفا کرنی ہے وہ دو زیاؤل مشرف کے وزیر ہیں ایک حاشمی صاحب گالیاں دے رہے ہیں کوئی مسلم لیگی لیڈر گالیاں نہیں دے رہے ہیں ہماری ترجیت گالیاں دینا نہیں ہے بدکلامیاں کرنا نہیں ہے ہم تو آئینہ بے خانے ہیں اگر پیپلز پاڈی کرپشن کی بات کرتی ہے تو سارے محل کی بات کریں ساٹھ لاکھ جو پاؤں آپ کی اگومتی آپ سرے محل نہیں لے سکے ہیں سسٹی ملین اس کی بات کریں پنامہ 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 اور پنامہ 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 شمسل حسن لے کے گئے سے وہ پاکستان کا ایسٹ ہے سر یہ بڑا آپ این رو این رو نہیں کریں گے ہم مشرف کو گوڑا پالر نہیں دیں گے آپ ذرا طائب امیر المومنین پہ جو بات ہوئی ہے نا اس پر میں ضرور بریک کے بعد آگے بات کروں گا کیونکہ ہر بندہ اس کو مس انٹرپیٹ کر رہا ہے میں در اپنا ورزن دینے کوش کرتا ہوں بریک کے بعد جو کوئی بھی یہ کہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ پاور میں بہت زیادہ ہو گیا ہے امیر المومنین بننے کوش کرنا ہے وہ اس لحاظ سے غلط ہے کہ جو مسلمانوں کے امیر المومنین تھے پہلے چار آلہ السلام کی وسال کے بعد خلفہ راجدین وہ تو عدالت اور عوام کے سامنے جس طرح جواب دے تھے وہ تو آج کل کا کوئی حکمران سوچ بھی نہیں سکتا پاکستان کا خاص طور پر تو یہ مثال دے رہی غلط ہے ان کی جیسی تو خیر مثال ہوئی نہیں سکتی تو یہ بلا وجہ کہہ دیا تھا جی جس بہت بندہ پاور انجوئے کرنا چاہا تھا وہ امیر امیر المومنین تو عدالت اور احتساب کے آگے بالکل جواب دے تھے جس طرح کے قرآن شریف میں کہا گئے ہوں گا جواب دے ہونا چاہیے تو یہ تو کونسپٹ ایک میں نے کلیر کرنا تھا اپنا پوائنٹ ایو دے کے آج کے پروگرام تابنی فیڈبیک زور دیجئے کلتے کے لیے دیجئے بھی اجازت اپنا خیال رکھیں